بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش باش ہوں گے دوستو میری پوری کوشش ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے اچھی سے اچھی ویڈیوز لے کر آؤں اور میری ہر ویڈیو سے آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملے تو دوستو جہاں میں ضرورت سمجھتی ہوں کہ یہ بات میرے لیے جتنی اہم ہے آپ لوگوں کے لیے بھی اتنی ہی اہم ہوگی اور آپ لوگوں کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے تو دوستو میں نے سوچا کہ اس ویڈیو کے توسط سے نماز کے حوالے سے جو دین اسلام کا بہت ہی اہم رکن ہے چند بہت ہی اہم باتیں آپ لوگوں کے گوش گزار کرنا چاہوں گی دوستو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے نماز کی اہمیت اور فرضیت سے کسی کو انکار نہیں کیونکہ نماز اسلام کا دوسرا رکن اور پہلا فرض ہے اور اس کی صحیح طریقے سے ادائیگی ہم سب پر واجب ہے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے نماز کی اہمیت اور فرضیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا اس سلسلے میں دو اہدیث میں آپ لوگوں کے گوش گزار کروں گی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کوئی دین نہیں جو نماز نہیں پڑتا اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے کہ جس کی ایک نماز جاتی رہی اس کا اتنا بڑا نقصان ہوا جیسے کسی گھر کے لوگ اور مال و دولت سب جاتا رہا نماز کا مرتبہ دین اسلام میں وہی ہے جو سر کا مرتبہ انسان کے جسم میں ہے مطلب یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص بغیر سر کے زندہ نہیں رہ سکتا اسی طرح نماز پڑھے بغیر ٹھیک طرح کا مسلمان نہیں ہو سکتا تو بس جی ثابت ہوا کہ نماز کی پابندی ہر حال میں ضروری ہے نہ صرف پابندی بلکہ صحیح طریقے سے ادائیگی بھی بہت ضروری ہے تو میری آج کی ویڈیو اسی سلسلے میں ہے میں آپ لوگوں سے نماز کی ادائیگی کے حوالے سے کچھ اہم باتیں ڈسکس کرنا چاہوں گی جو میں ضروری سمجھ رہی تھی کہ میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں کیونکہ میں نے آس پاس مشاہدہ کیا ہے تو مجھے اس کی ضرورت محسوس ہوئی کہ یہ باتیں ضرور میں آپ لوگوں کے سامنے لے کر آؤں یقیناً آپ لوگ بالکل صحیح طریقے سے نماز کی ادائیگی کرتے ہوں گے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کچھ باریکیاں ایسی ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ آپ لوگ سیکھتے ہیں تجربے کی بنیاد پر سیکھتے ہیں تو نماز کی ادائیگی کے حوالے سے میرے بھی علم میں جو جو باتیں آئیں اور جن کا خیال رکھنا ہمیں اشد ضروری ہے اور ہم اس کا عموماً خیال نہیں رکھ پاتے تو وہ میں آج آپ لوگ کو بتانا چاہوں گی کیونکہ کسی کو اچھی بات بتانا بھی صدقہ جاریہ ہے یہی وجہ ہے کہ میں نے سچا آپ لوگ سے آج اس اہم بات کو شیئر کیا جائے اور میری اس ویڈیو سے اگر کسی ایک کو بھی فائدہ ہوتا ہے تو میرے لیے اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہے اور اگر کوئی ایک بھی اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو میرا مقصد پورا ہو جائے گا اور میرے لیے اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہوگی تو یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے کیا طریقہ کار ہوتا ہے نماز پڑھنے کا اس کے لیے دوستو مجھے الگ ویڈیو بنانی پڑے گی آج میں صرف چند اہم امور پر آپ کی توجہ دلانا چاہوں گی یہ ویڈیو میری صرف خواتین کے لیے ہے خواتین جو نماز کی ادائیگی کرتی ہیں یا نماز پڑھنے جب کھڑی ہوتی ہیں تو وہ ان چند اہم باتوں پر ضرور توجہ دیں ایک تو سب سے پہلے جب نماز پڑھیں تو ایک بڑی سی چادر لے لیں آج کل مارکٹ میں بہت اچھی اچھی نماز کی چادریں مل رہی ہیں چادر کے علاوہ سکارف بھی ملتے ہیں جو جرسی کی طرح ہوتے ہیں اور کارٹن میں بھی ہوتے ہیں بلکل کور ہو جاتا ہے پورا ماتھے سے لے کر آپ کا پورا صرف ذرا سا چہرہ نظر آ رہا ہوتا ہے اور باقی پورا کورڈ ہوتا ہے پورے ہاتھ وغیرہ سب کور ہو جاتے ہیں تو وہ چادریں وہ سکارف بلکل بیسٹ ہیں آپ کی نماز کے ادائیگی کے لیے کیونکہ ہمارے جو ڈریسز ہوتے ہیں شلوار کمیز ہوتے ہیں ان میں ہوتا یہ ہے کہ کسی کی آستینیں آپ کی چھوٹی ہوتی ہیں کسی کی کلائیوں تک ہوتی ہیں اور اسی میں ہی رپٹہ لپیٹ کے عورتیں نماز پڑھ لیتی ہیں ہمارے جو ہاتھ ہیں وہ بلکل کورڈ ہونے چاہیے اس کے علاوہ جو ٹراؤزر ہوتے ہیں وہ کافی ٹخنوں سے اونچے ہوتے ہیں جو عموماً میں نے دیکھا ہے خواتین اسی میں ہی نماز پڑھ لیتی ہیں اتنا اونچا ٹراؤزر جس میں آپ کی ٹخنیں کھلے رہ جائیں اس میں خواتین کی نماز نہیں ہوتی ہے اور صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوتی ہے تو کوشش کیجئے کہ آپ لوگ جب نماز کی پاوندی کر رہے ہیں تو اس کو بڑے پروپر طریقے سے کیجئے تاکہ آپ کے ثواب میں کمی نہ آئے اس کے علاوہ دل سے خوشو خضو کے ساتھ نماز پڑھیں اور اپنی زندگی کو کامیاب بنائیں تو اسی لئے نماز کے لئے ایک چادر لے لیں وہ زیادہ بہتر ہے آج کل تو بہت اچھے اچھے سکارف اور چادرے آ گئی ہیں جس سے آپ کی پوری باڈی کور ہو جائے اور نیچے عموماً آپ نے ٹخنوں کا خاص خیال رکھنا ہے اس کے علاوہ رکوع اور سجود میں صحیح تلفز کی ادائی کی بہت ضروری ہے سبحان رب العظیم اور سبحان رب العالی یہ بہت کلیر اور صحیح طریقے سے ادا کریں پس دوستو نماز کے حوالے سے مجھے یہی چند باتیں آج ڈسکس کرنی تھی اب میں آگئی تھی کچن میں اور آج کی ریسپی جو ہے وہ ہے مٹن کورما اور مٹن کورما میں آج بنا رہی ہوں اپنے مسالے سے تو نہیں بنا رہی یوٹیوب پہ میں نے ایک ریسپی دیکھی تھی شانے دہلی کی اسی ریسپی سے آج میں مٹن کورما بنا رہی ہوں یہ سب انگریڈینٹ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے مٹن لے لیا ہے آدھا کلو کے قریب نمک میرچ حلدی اور دھنیا پاورڈر ہے یہ پیاز میں نے براؤن تیار پیاز جو بزار میں ملتی ہے وہ لے لی تھی آدھی پیالی اس کے علاوہ یہ تیز پتہ لونگ الائچی اور زیرہ یہ سٹارٹ میں ڈالے گا باقی جو دوسرا گرم مسالہ ہے جس میں سبز الائچی ہے جویتری جائفل ہے دارچینی ہے اور موٹی الائچی ہے یہ پسے گا اور ساتھ میں ادرک ہے جولین کٹ ادرک لسن کا پیسٹ بھی ڈالا ہے دہی ڈالے گا آدھی پیالی سے تھوڑا سا زیادہ تو یہاں پرجی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے پین میں آئل ڈال دیا اس کے بعد اس میں گوش ڈالا گوش ڈالنے کے بعد تیز پتہ لونگ سبز الائچی اور تھوڑا سا زیرہ ڈالا ساتھ یا ادرک لسن بھی ڈال دیا اور اسے ایک سے دو منٹ چلایا چلانے کے بعد پسا ہوا گرم مسالہ بھی ڈال دیا نمک لال میچ پودر ہلدی پودر دھنیا پودر یہ سب ڈالنے کے بعد اس میں ڈال دیا پانی مٹن کو گلانے کے لئے زیادہ پانی تو نہیں ڈالنا پڑتا ایک سے ڈیل لیٹر کے قریب پانی میں مٹن گل جائے گا تو میں نے بس پہلے تھوڑا سا پانی ڈالا اور اگر دیکھوں گی اگر مٹن نہیں گلے گا تو تھوڑا سا اور ڈال دوں گی تو یہاں پر میں نے پانی ڈال کے ایک اوبال دے دیا اور اس کو پکنے کے لئے رکھ دیا یہاں میں مسالہ پیس کے رکھ رہی ہوں جو آخر میں ڈالے گا اس مسالے میں کالی الائچی کے دانے لے لئے ہیں سبز الائچی ہے ساتھی جویتری جائفل ہے اور دارچینی ہے یہ پانچ چیزیں میں پیسوں گی اور جو سبز الائچی ہے اس کے چھلکے بھی میں اب ہٹا دوں گی یہ میں چھلکے ہٹا رہی ہوں بس اس طرح آپ کو پیس کے رکھ لینا ہے یہ ہم انڈ میں شامل کر دیں گے سالن میں جتی دیر میں مٹن گل رہا ہے ہم نے مسالہ بھی پیس کے رکھ لیا ہے اور یہ پیاز کو بھی میں چوپر میں ڈال کے اور کم نمبر پر ڈالوں گی تو یہ دردری سی پیسے گی جو براؤن پیاز ہے اس کو آپ نے دردرا پیسنا ہے بہت زیادہ باریک نہیں پیسنا تھوڑا سا یہ دانے دار رہنا چاہیے بس یہ پیس کے بھی میں نے رکھ دی ہے یہ دونوں کام میں نے کر دیئے ہیں اب میں گوش گلنے کا انتظار کر رہی ہوں جیسے ہی گوش گل جائے گا اس میں میں ڈالوں گی دہی اور دہی ڈالنے کے بعد یہ تمام مسالے ڈال کے کورما ریڈی ہو جائے گا یہ دیکھیں جی پانی کم رہ گیا ہے اب میں اسے چیک کر رہی ہوں کہ گوش گلہ نہیں گلہ اور نہیں گلے گا تو تھوڑا سا اور ڈال دوں گی تھوڑا تھا پانی مجھے اور ڈالنا پڑا تھا اس کے بعد گوش گل گیا تھا جیسی گوش گلہ میں نے اس میں ڈال دیا دہی ڈالنے کے بعد اسے میں نے دو سے تین منٹ تک مزید آگ پر رکھ دیا اس کے بعد جی یہاں پر جولین کا اردرک جو میں نے کٹی تھی وہ ڈال دی ساتھی وہ جو مسالہ پیسا تھا وہ ڈال دیا اور اب آخر میں پیاز بھی ڈال دوں گی یہ دیکھیں جی یہ پک رہا ہے اپنا آج میں نے میڈیم رکھی ہوئی ہے پورا جو یہ کورما تیار ہوا ہے یہ میڈیم آج پہ ہی تیار ہوا ہے یہ دیکھیں جی دہی اور مسالے میں یہ پک رہا ہے اس کو میں دو سے تین منٹ روڑ پکنے کے لئے رکھ دوں گی اور اس کے بعد اب میں یہاں پر ڈالوں گی فائنلی پیاز پیاز ڈالتے ہی کورما بالکل تیار ہو جاتا ہے اور یہ دیکھیں اس پر پیاز ڈال کے میں اس کو چلا رہی ہوں اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دوں گی تاکہ یہ بہت گاڑا نہ ہو تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو میں دم پر رکھ دوں گی پانی اتنا ڈالوں گی جتنی کنسسٹینسی مجھے چاہیے سالن کی بس اس کے بعد میں اس کو دو سے تین منٹ کا دم لگاؤں گی بلکل ہلکی آج پہ تاکہ یہ تار سارا اوپر آ جائے کورما کا اور اس کی فائنل شکل نکل آئے تو بس اب میں دو سے تین منٹ اس کو دم پر مزید رکھوں گی اور جی فائنلی میرا یہ کورما تیار ہو جائے گا اس پوائنٹ پر دوستوں کیورا وارٹر بھی ایڈ کرتے ہیں جاکہ ایک اچھی سی خوشبو نکل کے آئے کورما میں سے لیکن چونکہ میرے پاس کیورا وارٹر ختم ہو گیا تھا اس لئے میں نے نہیں ڈالا اور جی اب یہ فائنلی یہ کورما تیار ہو چکا ہے کورما تو صحیح بنا تھا لیکن جو مسالہ ہمیں پیسنا پڑا اس بودریشن سے بچنے کے لئے جو بزار پر پیکٹ مل رہے ہیں شان مسالہ نیشنل کا کورما مسالہ اس سے بنا لیں تو پھر یہ سب مسالے اور یہ سب پیسنا نہیں پڑتا اور ڈائریکٹ بس وہ ڈالو اور تیار ہو جاتا ہے تو وہ بھی ایک اچھی سہولت ہے لوگوں کے لئے تو جی ہم کھا رہے ہیں کھانا ہزبنڈ کو اچھا لگا تھا کورما تو میں کرتی ہوں دوستو یہاں پر اپنے ولوگ کا اور ملتی ہوں آپ سے اپنے نیکس ولوگ میں امید ہے آپ کو میرا آج کا ولوگ پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو لائک کا بٹن پریس کیجئے گا اللہ حافظ اور گوڈ بائی